اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دینی باتیں چینل پر دوستو گزشتہ کل یعنی پانچ چھ سات تاریخ کو تین دن کا ہمارا اول اوڑی سا استماع ہمارے سکر پڑے میں رکھا گیا تھا امومی تبلیغ استماع تھا آپ جانتے ہوں گے گزشتہ دو سال یا تین سال سے ساری استماع پروگرام فاکشن جلسہ یہ سب بن تھا کرونا کی وجہ سے اللہ کا گھر بھی بن تھا حج بہار والوں کے لیے بھی بن تھا اللہ ناراض تھا ہم یہ کہیں گے کہ اللہ ناراض تھا ایک چھوٹا سا نہ دکھنے والا وائرس اللہ نے بھیجا اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اللہ نے بھیجا دنیا نے دیکھ لیا پوری دنیا مل کر اللہ کی اس چھوٹی سی بھائرس کا مقابلہ کر نہیں پائی پوری دنیا لوگ ڈاؤن ہو گیا مسجد بن مندیر بن اسکول بن کاروبار بن اور بیجنس بن تین سال کے بعد استماع کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور استماع میں سبی سٹیٹ میں الحمدللہ ہو رہا ہے تین دن کا استماع ہمارے اپنے شہر کٹک کے شکر پڑے میں ہوا تقریباً پچاس اکر زمین پر استماع تھا ہزاروں کی تعداد میں سروں کا سمندر وہاں پر امر آیا اللہ کے بندے وہاں حاضر ہوئے تین دن تک وہاں اللہ کے بندے نے اللہ اور اس کے حبیب کی اور اس کے محبوب کی باتیں سنی اس استماع میں ہزاروں کی افراد سے خطاب کرتے ہوئے حضرت مولانا احمد لار صاحب نے اپنی فقر انگیز خطاب کیا فضل نماز کے بعد جو علماء کی خصوصی نسس ہوتی ہے وہاں علماء سے بھی خطاب کیا اور اس کے بعد بہت سارے علماء اکرام فضل نماز کے بعد اور ظہر اثر مغرب عشاء نماز کے بعد علماء اکرام کا بیانات اور خطابات ہوا مولانا احمد لار صاحب نے اپنی فقر انگیز خطاب میں کہا جنت خوف خدا سے ملتی ہے زندگی میں عمل کی قیمت ہے اور عمل سے یقین پیدا ہوتا ہے دین محنت چاہتا ہے دین کی نعمت اللہ کی ایک نعمت ہے اور اللہ ہمیں استعمال کر لے اللہ ہمیں قبول کر لے تو اس کا بڑا احسان ہے موت کے بعد کام آنے والی عامال کریں مولانا نے اپنی فقر انگیز خطاب میں کہا جہنم بڑی سخت چیز ہے ہم ساری انسان کی فقر کرنی چاہیے اور اللہ کو راضی کرنی والی عمل کرنی چاہیے مولانا یہ بھی کہا ناب طول میں کمی نہ کریں ہماری معاملات اور ہماری اخلاق دوسرے کے لیے نمونہ بن جائے ہمارے کاروبار ہمارے بیپار ہمارے لین دن ہمارا سب و روز دوسروں کے لیے نمونہ بنے اور دین کے کاموں کو اڑنا بچھونا بنا لیں اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں ہمارے مسائل کو مسجد سے حل کریں سب کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں زوردار انداز میں انہوں نے بات کی چھے فیبروری کے اثر کے بعد نکاہ بھی ہوا ہے زیلہ بھر کے ہزاروں افراد کا آمد کا سلسلہ دعا تک جاری رہا پھر دعا کا حسین منظر ہم نے اور آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا استعمال کے اندر تبی علاج زبردست انداز میں خدمت انجام دے رہے ہیں دعا کے وقت کا منظر آپ نے اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں زبردست منظر تھا چاروں طرف لوگوں نے سکون سے بیٹھا رہا اور اللہ سے دعا مانگے اور اپنے لیے دعا مانگے اور آخرت کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی اس ملک کے اندر میں امن آئے اور نفرت ختم ہو جائے اور بھائی چارہ عام ہو جائے اور محبت عام ہو ایک تا عام ہو جائے ہر طریقے کی بیماری سے حفاظت کی دعا مانگی گئی ان تمام چیزیں دعا میں مانگی گئی وہاں سے سیکڑوں لوگ اللہ کے راستے میں روانہ ہوئے تاکہ دین سکھیں دین سمجھیں اور اپنی زندگی میں داخل کریں اولیسہ کا یہ عمومی استعمال تبلیغ استعمال بڑا کامیاب رہا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا سیکڑوں نوجوان خدمت کے لیے خڑے ہیں کوئی تو ٹرافک کے لائن سے خدمت انجام دے رہا ہے روانہ کے وقت ہم نے دیکھا نسچند کوہلی سے سالے پور تک یعنی کہ یوں سمجھئے کہ استعمال گاہ سے لے کر سالے پور تک جوانوں نے اپنی طرف سے باقیدہ خانے کا انتظام کیا تھا پانی بھی پیش کر رہے ہیں اور فوڈز یعنی کہ خانے کا بھی انتظام پیش کر رہے تھے الگرز بہت زبردست انداز میں جوانوں نے خدمت انجام دی میں یہی کہوں گا جن جن لوگوں نے اس ازدماع میں جس انداز میں خدمت انجام دی ہیں ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے خدمت کو بے انتحا قبول فرمائے اور تمام کو دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے اور تمام ہونے والی استعمال کو قبولیت سے نوازے اور اس استعمال کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کے ذریعے سے خیر کو اللہ تعالیٰ وجود بخشے اللہ دین کی محنتوں کو اللہ جاری اور ساری فرمائے آمین ناظرین اکرام اس استعمال کے بارے میں جو اوڈیسا کی اول اوڈیسا استعمال جو سکر پڑے میں ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا رائی ہے ہمیں کومیٹ کر کے ضرور بتائیں اس کے بارے میں کوئی اچھا سا دعائی یا جملہ ہمیں کومیٹ باکس میں ضرور لکھ کر اپنا رائے کا اظہار ضرور کریں ناظرین اکرام دعا کے وقت سروں کا سمندر کس طرح امر پڑا وہ ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیں ناظرین اکرام ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طرح کی اچھی اور سچی خبر سب سے پہلے پانے کے لئے جزاکم اللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہم مغفرتك اوسع من ذنوبنا و رحمتك انجا عندنا من اعمالنا اللہم اننا نتوب اليک من المعاشر كلها لا نرجع اليها ابدا نتوب اليک من المعاشر كلها دقها و جلها اولها و آخرها ظاهرها و باطنها صغیرها و كبیرها خطاها و عمدها و كل ذلك عمدنا فاغفر الدنوب يا غفار اغفر لنا يا تواب تب علينا يا رؤوف اشب بنا يا ابنا اوزعنا ان نشکر نعمتك التي نعمت علينا وطوئنا حسن عبادتك اللہم حسن خلوجنا و يشل لنا قبورنا اللہم مهدنا بالهدى و نقنا بالتقوى و اغفر لنا فلا